ازیز طلبہ اسلام علیکم میں اپنے مولین اردو مکترین آتھ سے مفاتر ہوں ازیز طلبہ آج ہم اردو کا لیکچر نمبر 37 جس میں ہم گرامر کے حوالے سے کچھ چیزیں ڈسکس کرتے جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے گرامر میں جو آج اس چیز کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے بناوڑ کے اعتبار سے اسم کی اقسام بناوڑ کے اعتبار سے اسم کی لیٹے تین اقسام ہوتی ہیں نمبر ایک اسم جامد نمبر دو اسم مستر نمبر تین اسم مشتر تردیب سے ہم ان تینوں کو آگے اس کی وضاحت پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے ہمارے پاس اسم جامد اسم جامد وہ اسم ہے جو نہ تو خود کسی اسم سے نکلتا ہے اور نہ ہی کوئی دوسرا اقسام مجھ سے نکالا جا سکتا ہے اسے اسم جامد کہتے ہیں مزید آپ کا کانسٹر کرنے کے لیے ایک سیمپل سی اور ڈیفنیشن کی پیانک میں سامنے رکھتا ہوں کہ کائنات میں ہر وہ چیز جس کو آپ شو سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں اسمیں جامد کہہ راتی ہے مثال کے طور پر یہ ایک سامنے آپ کے سامنے ایڈ ہے درخت ہے چمعان ہے دورت ہے چٹائی ہے اس کے لیے بہت سارے چیز ہیں بیڈیا آپ کے سامنے ایڈ لوگیں جو پھٹی پڑی ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ اسم جامد کہہ راتی ہیں اس کے لیے بیڈیاں اگر پاس ہے نمبر دو اسم بنابرا کے پاس ہے اسم کی اقسام اسم نمبر دو ہے اسم مستر اسم مستر وہ اسم ہے جو خود تو کسی اسم سے نہیں نکلتا لیکن اس سے بہت سے اسم بنایا جا سکتے ہیں اسم مستر کہلاتے ہیں کہلاتا ہے مثلاً لکھنا یہ مستر ہے آگے یہ جو مستر ہے لکھنا یہ تو کسی اسم دوسرے سے نہیں نکلا لیکن اس لکھنا سے ہم مزید اور الفاظ بنا سکتے ہیں جیسے میں نے یہ لکھنا سے لکھنے والا لکھو لکھائی پڑھنا بھی مستر ہے اس سے مزید اور اللہ سے بنائے جا سکتے ہیں جیسے بڑھنا سے پڑھائی پڑھو جو پڑھتے پڑھتا اور اس کے علاوہ پڑھنے والا بنایا جا سکتا ہے یہ سارے کے سارے جو مفاظ ہیں یہ اس میں مستر کہلاتے ہیں اس کے بعد رضی اللہ اس میں مستر کی مزید آگے کے چار جو برانچز ہیں جو چار اقسام ہیں ان کی ڈیٹیل آگے سامنے لکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو پہلی اس کی قسم ہے اس میں مستر کی قسم اقسام میں سے پہلی جو قسم ہے وہ ہے مستر مفرد دوسری ہے مستر مرکب تیسری ہے مستر لازم اور چوتھی ہے مستر مدعدی اب ہم تفصیل سے ایک اقا کے آپ کے سامنے کی تفصیل ہے وہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں مستر مفرد کیا کہلاتا ہے مستر مفرد وہ مستر ہے جو شروعی سے مستر کے معنی دیتا ہے مستر مفرد کہلاتا ہے مستر مفرد کہلاتا ہے جیسے آنا جانا پڑھنا لکھنا اور کہنا بغیرہ یہ سارے کے سارے جو مستر ہیں یہ مستر مفرد کہلاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا جو مستر کے اقسام میں سے دوسرا کی قسم ہے وہ ہے مستر مرکب مستر کے شروع میں کوئی نفس نیا مفرد لگا جاتا ہے کوئی دوسرا مستر بنا لے جاتا ہے یعنی وہ مستر میرے سے موجود ہوتا ہے لیکن اس مستر سے پہلے کوئی نفس لگا کے ہم ایک نیا مستر بنا لیتے ہیں اس سے مستر مرکب کہتے ہیں جیسے یہ نفس ہے آنا آنا ہمارے مستر ہے یہ مستر ہے جبکہ آنا سے پہلے ہم نے کہہ رہا دیا تو اس طرح یہ نفس بن گا کہہ آنا ایک نیا مستر بن گیا اس کو کہیں گے مسترِ مرکب اسی طرق بحق جانا جانا یہ مستر ہے مستر سے پہلے ہم نے بحق لگا دیا تو اس طرح یہ مرکبِ مستر بھان جاتا ہے اس طرح یہ ہمارے پاس ہے کلمہ پڑھنا کلمہ پڑھنا میں جو لفظ پڑھنا ہے یہ مستر ہے مستر سے پہلے ہم نے کیا لگایا کلمہ لگایا تو اس طرح میں یہ جو مرکب بھانا یہ مستر مرکب بھان جاتا ہے اس طرح قصیدہ لکھنا بغیرہ یہ سارے کے سارے جو لفظ ہیں اس طرح کے یعنی ہم ایسے کہہ رہے کہ جتنے بھی ہمارے عدو میں استعمال ہوانے جو محابرات ہیں وہ بھی مصدر مرکب ہی کہلاتے ہیں اب ہمارے پاس بیٹے ہے مصدر لازم مصدر کی جو اقسام میں سے تیسری جو قسم ہے وہ ہے مصدر لازم وہ مصدر جو صرف فائل کو چاہے مصدر لازم کہلاتا ہے یعنی ایسا فیل مصدر دوڑنا بھاگنا اچھلنا وغیرہ یہ مصدر لازم ہے میں مزید اس کو مزید سمجھانے کے لیے اس کے آپ چھوٹے چھوٹے تی میلے جملے دکھے ہیں مزید بعد اس جملوں میں آپ کو سمجھ آ جائے گی جیسے ہیں اسلام دوڑا اسلام دوڑا میں یہ جو دوڑنا ہے یہ مصدر لازم ہے اور یہ جو دوڑا ہے یہ فیل لازم کہلاتا ہے فیل لازم کہلاتا ہے یعنی یہ جو ہے اسلام دوڑا اس میں ہمیں مفرور لگانا کی ضرورت نہیں ہے اسی اسلام دوڑا سے ہی ہمارے پاس سمجھ میں آ جاتی ہے جملے اسلام کھلاڑی بھاگا لڑکا اچھلا دوڑنا سے اسلام دوڑا بھاگنا سے کھلاڑی بھاگا اچھلنا سے لڑکا اچھلا یہ سارے کے سارے والد ہیں مصدر لازم کہلاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس ہے مصدر متعدی مصدر متعدی کیا ہے جی؟ وہ مصدر ہے جس میں متعدی افعال بنتے ہیں اور متعدی پھر وہ ہے جو فائر کے علاوہ مفرور کو بیچا ہے اس میں مزید میں آپ کو تھوڑے سارے پھر دالوں کہ جو مصدر لازم ہے اس میں صرف دو چیزوں کے ہمیں ضرور دلتی ہے فائر اور فائر کی جبکہ فائر متعدی میں یا مصدر متعدی میں ہمیں فائر بھی چاہیے ہوتا ہے فائر بھی چاہیے ہوتا ہے اور مفرور بھی چاہیے ہوتا ہے جب تک یہ تینوں چیزیں اس جملے میں نہیں آئیں گی فائر متعدی نہیں بنے گا اگر صرف دو سے کام چل سکتا ہے فائر اور فائر سے تو اس طرح سے بننے والے جو آپ کا مصدر فیر ہے وہ مصدر لازم بنتا ہے اگر ان کے علاوہ فائر کے علاوہ اور فائر کے علاوہ اگر ہمیں مفعول کی بھی ضرورت پڑے تو فیر فیرے وہ مصدر متعدی بنتا ہے جیسے میرے یہ آنے کے جیسے دین ہیں لکھنا لکھنا ہمارے پاس کیا ہے یہ مصدر ہے اب ہم اگر اس کا جولہ بناتے ہیں تو اس ہے اسلام نے ایک خط لکھا اسلام نے ایک خط لکھا اب اس میں اسلام کیا ہے یہ فائر ہے خط جو ہے یہ مفعول ہے اور لکھا فیر ہے اس میں تینوں چیزوں کی ضرورت ہمیں پڑی ہے تب جانت ہمیں یہ جولہ واضح ہوگا رہا ہے تب جانت ہمیں سمجھ آئی ہے اس طرح یہ جولہ جو ہے یہ مصدر متعدی بنتا ہے اس طرح پڑھنا پڑھنا بھی مصدر ہے اس سے ہمیں جو جولہ بنایا ہے تالے بیلوں نے سبق پڑھا اب ہم اسے نہیں کہہ سکتے کہ تالے بیلوں پڑھا تالے بیلوں پڑھا نہیں ہوتا تالے بیلوں نے کچھ نہ کچھ پڑھا ہوگا تالے بیلوں نے سبق پڑھا تو اب اس میں جو سبق ہے وہ مفعول ہے پڑھا جو ہے وہ فیر ہے اور تالے بیلوں جو ہے یہ فائد ہے اس طرح ان تینوں چیزوں کے ملنے سے جو جملہ بنے گا وہ مصدرے وہ تحدی کر رہے گا اس سے بعد آخری جو جولہ ہمیں پاس اچھالنا کھلاڑی میں دھیر اچھالی اب ہم اس میں سبق نہیں پڑھ سکتے کہ کھلاڑی اچھالا یا کھلاڑی اچھالا ایسے باد نہیں ہے جاتا کہ ہم مفعول نہیں لگائیں گے اس سے ہمارا مطلب جو ہے وہ واضح نہیں ہوگا عزیز طلبہ امید ہے کہ آپ نے یہ لیکچر توجہ سے اور بہت سے سنا ہوگا اور بہت ساری ایسی چیزیں جو پہلے آپ سے کوشیدہ تھی وہ آپ کے سامنے آیاں ہو چکی ہوں گی آپ نے اس لیکچر کو توجہ سے پڑھنا ہے اور مزید کتاب سے بھی آپ نے رہنمائی حاصل کرنی ہے اور امید ہے کہ آپ اپنا اس کے انتحان کے میں آپ کے لئے یہ کارگرد ثابت ہوگا و السلام